سبسکرائب کیجئے اومر جی ایکسپلورر کو بیل آئیکن کو دبائیے لیڈیس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے اور یہ ہے بلکل آئی پیل دوہزار اکیس اب بہت ہی زیادہ قریب ہے جہاں آج پانچ اپریل دوہزار اکیس ہو چکی ہے تو وہیں صرف اور صرف چار دن بچے ہوئے ہیں آئی پیل دوہزار اکیس کو سٹارٹ ہونے پر اور اب ایسے میں یہاں پر ٹیمز کو بہت سارے پریکاوشنز لینے پڑ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر آئی پیل کی ٹیم کے بہت سارے پلیئرز کوویڈ پوزیٹیب پائے گئے ہیں تو وہیں بہت سارے پلیئرز انجرڈ بھی ہو چکے ہیں اور اب ایسے میں ہی یہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہ نکل کر آ رہی ہے کہ اگر کسی اور پلیئر کو ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے تو اسے انڈیا میں آنے کے بعد کوارنٹین کرنا پڑے گا جس وجہ سے وہ اپنے اگلے نیکسٹ دو یا تین میچس نہیں کھیل پائیں گے اور جس چیز کا سیدھی بات ہے فائدہ ٹیم کو نہیں ہو پائے گا تو اب ایسے میں یہاں پر سب ہی ٹیم سے بہت سارے پریکاوشنز لیے ہیں لیکن جو ٹیم سب سے پہلے سامنے نکل کر آئی ہے وہ ہے روائل چیلنجرز بینگولور آئیے بتاتے ہیں آپ کو کس طرح کا پریکاوشن لیا ہے اور یہاں پر کیا ہے تین بہت بڑی خوش خبری آر سی بی فینس کے لیے لیکن ویڈیو سٹارٹ کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومر جی ایکسپلوروں کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ دکھائے رٹ کلائے کے بٹن کو ٹچ کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بعد میں آنے والے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا مد بھولنا جیسے آپ لوگوں کو آئی پیل کی سب ہی اپ ڈیٹس سب سے پہلے مل پائیں تو یہاں پر آئی پیل کی آر سی بی ٹیم نے اپنی ٹیم میں دو ریزرف پلیئرز شامل کیے ہیں جو ہیں لینڈل سیمنز اور دوسرے ہیں مورین مولکل اور ان دونوں ہی لوگوں کو شامل کرنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جہاں لینڈل سیمنز ایک آل راونڈر کی طرح کام کریں گے تو وہیں مورین مولکل ایک پاسٹ بولر کی طرف کام کریں گے اب ایسے میں یہاں پر آر سی بی کا سوچ رہا ہے کہ اگر کوئی اور پلیئر دیو دت پاریکل کے بعد کوویڈ پوزیٹیو یا انجرڈ ہو جاتا ہے تو ایسے میں یہاں پر اگر وہ کسی اور پلیئر کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو اسے انڈیا آنے کے بعد کارنٹین کرنا پڑے گا لیکن بی سی سی آئی کو یہ لسٹ دینے کے بعد اب ان کا کوویڈ ٹیسٹ وہیں ان کی کنٹری پر ہو جائے گا اور انڈیا آنے کے بعد انہیں صرف اور صرف تین دن کے لیے کارنٹین کرنا پڑے گا جس کے بعد وہ بہت ہی آرام سے میچ کو کھیل پائیں گے اور ٹیم کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور کرا پائیں گے اور ایسے میں ہی جو تیسری سب سے بڑی بگس نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کے فاسٹ بولر کائل جیمنسن جو کی نیوزیلینڈ کے پلیئر ہیں اور بہت ہی ضروری پلیئر تھے آر سی بی کے لیے ایک فاسٹ بولر کے طور پر وہ انڈیا آ چکے ہیں اور کارنٹین سے بھی باہر آ چکے ہیں اور ان کی پریکٹیس سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب ایسے میں یہاں پر ٹیم پوری ہوتے ہوئی دکھ رہی ہے لیکن دیو دت پارٹیکل کے بعد جانے کے بعد سے ہی اب ٹیم کے لیے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آخر وہ بیٹس مین کے روپ میں کس کو لینے والے ہیں فیلحال آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے چیک کامن کر کے ضرور بتانے ویڈیو پسند آئی ہو تیسے لائک اور شیک کا نام مت بھولنا ابھی کے لیے اتنا ہی چاہد بندے ماترم